کسی بھی نیشنل لیویل پر جو ایک تھنک اینک کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے اس میں دراصل قیادت کا فقدان ہے کیونکہ ہر بیٹی جو انلائٹن ہے وہ قائد بننا چاہتا ہے وہ برکن نہیں بننا چاہتا تو سب سے پہلے مسئلے آتے ہیں پوزیشنز حاصل کرنے کے کہ صدر کون ہوگا سیکریٹری کون ہوگا اس کا لیڈر کون ہوگا اور کام بعد میں شروع ہوتا ہے اگر ہم واقعی معنوطہ بابی بننے کے بعد اس طرح سے کام کریں جس طرح سیدنا کی قیادت میں بہرا سماج نے کام کیا ہے انہوں نے اچھے انسٹیٹوشنز بھی بنائے ہیں اچھے ہیل سینٹر بھی بنائے ہیں اکنومکلی اپنے سماج کو آگے لے کر گئے ہیں اگر ہم اس طرح کام کریں جس طرح یونٹی کے ساتھ مسلمانوں میں ہی شیعہ مسلک کے لوگوں نے کام کیا ہے وہ تعلیم میں معاشیات میں ہر فیلڈ میں اور یونٹی میں آگے گئے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے مشکلات سے سکھ سماج اوپر اُبھرا ہے یا کسی بھی سرکومہ سٹانسس کے باوجود کس طرح ایڈوکیشن میں کرسچن سماج کام کر رہا ہے یا کس طرح چھوٹی سی مائنورٹی پارسی سماج نے زندگی کی ترقییاں حاصل کی ہیں اور معاشی اعتبار سے وہ بلندی پر گئے ہیں یا جین سماج کس طریقے سے روزگار کی دنیا میں اس نے ترقی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر ہمیں بہت بڑے جو ہمیں وہاں ایگو نظر نہیں آتی وہاں قیادت کے مسئلے نظر نہیں آتے بلکہ لوگ ایک برکر کے روپ میں کام کرتے اور جب تک ہم برکر کے روپ میں کام کرنے کے لیے والنٹریلی تیار نہیں ہوں گے جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں اس وقت تک ایک تھنگ ٹینک نہیں بنے گا اور ایک ایسا سوالے تھنگ ٹینک کہ اس میں کسی کے ساتھ ایگو کا معاملہ نہ ہو بلکہ میٹر ہو اپنی کمیٹی کو آگے لے جانے کا کمیٹی کو ایڈوکیشن میں آگے لے جانے کا کمیٹی کو ایکنومی معاشیات میں آگے لے جانے کا اپنے دیش کو آگے لے جانے کا اپنے سماج کو آگے لے جانے کا کیونکہ ظاہر ہے کہ کمیٹی آگے جائے گی تو دیش بھی آگے جائے گا سماج بھی آگے جائے گا ترقیوں کا اثر ہوتا ہے اور جو کانفلٹ ہے جب ہمارے پاس ہنڈیٹ پرسنٹ ایڈوکیشن ہوگی جب ہمارے پاس فل فلیچ سب کے کاروبار ہوں گے تو شاید ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہوں گے کہ ہم شوشل میڈیا کی افواہوں میں بہت جلدی کسی خبر کی سچائی کو جانے بینا ادھر ادھر فارڈورٹ کر دیں ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہوگا ہمارے پاس ایک ڈائریکشن ہوگا ہمارے پاس ایک پلان ہوگا کہ آگلے دس سال ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے تو یہ ہر سماج کے لیے لوکل لیول پہ آپ دیکھیں تو ریزیڈنس ویل فیر سوسائٹی بنتی ہیں اپنی اپنی سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بزنسمن ہر مارکیٹ کے اندر اپنی ایک ایسوسییشن بناتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہمارے ہاں نگر پالی کا کا سسٹم ہوتا ہے گاؤں میں گرام پردھانی کا سسٹم ہوتا ہے یہ سارے سسٹم اس لیے ہیں کہ سماج آگے جائے دیش آگے جائے ہماری آبادی آگے جائیں اسی طریقے سے تمام سماج کے لوگ لوگوں کی یہ رسپونسیبولیٹی ہے کہ وہ اپنے سماج کے لیے اپنی کمیٹی کے لیے ایک ایسا تنگ ٹینٹ تیار کریں اور وشیش طور سے مسلمانوں کے لیے یہ ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے پچھڑے پن کو دور کرنا چاہتے ہیں دیکھئے اپنی محنت کے ذریعے آج عدیباسی سماج آج جو ایسی ایسٹی ہیں ان کا لٹریری ریڈ جو ہے وہ ہمارے سماج سے زیادہ ہے تو کیا سبب ہے کہ بہت سارے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی ہمارا سماج پچھڑا ہوا ہے تو شاید کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی ہے شاید انفورمیشن کی کمی ہے شاید اویرنیس کی کمی ہے اور اسے پھیلانے کے لیے ایک ایسا سوالے ایک ایسا کمیٹڈ ٹھنگ ٹینک ضروری ہے جو زندگی کے تمام مسائل میں سماج کو گائٹ کرنے کا کام کرے